ہمیں اپنے ادھکار کیسے لینے ہیں ہمارے ادھکار مندروں میں نہیں ملتے ہمارے ادھکار اگر ہمیں لینے کا جو ادھکار ہے اور گیان ملتا ہے وہ سکول سے ملتا ہے کالج سے ملتا ہے یونیورسٹیز سے ملتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کو جتنے بھی آپ کے دیوی دیوتا ہیں جو بھی ان کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹیز میں کبھی نہیں بلاتے ویدیسوں میں کبھی نہیں بلاتے وہ پہاڑوں میں کیوں بلاتے ہیں کہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ یہاں دلی میں جو نے گھروں میں کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں جسی بھی جو گھر کے سسٹم جو چلتا ہے وہ گھر سے چلتا ہے ہماری جو مہیلائیں ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کرتی ہیں آج ادھکار کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے لیکن ان کو ڈیوٹیز کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا ہے دیکھئے اس میں زاگرکتا کی کمی ہے جو او بی سی ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے اور وہ ہندو ہے لیکن وہ سودر ہے وہ اپنے آپ کو سودر ماننے کو راجی نہیں ہے ابھی میری کئی ساتھیوں سے بات ہوئی جو او بی سی سماس سے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کہ آپ نے بچوں کی اپنی جنم پتری بنوائی ہے کہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں دیکھئے کہ آپ کا اس میں کیا لکھا ہے تو اس میں ان کا سودر لکھا ہے تو وہ اچمبت ہو گئے کہ سر ہمیں تیس چیز کے بارے میں پتا ہی نہیں تھا اور یہی کارن ہے کہ جب دیش میں ادھکاروں کی بات کرتے ہیں تو وہ جاتی بادی ہو جاتے ہیں کہ یا تو جو ہے جات ہیں وہ ادھکار کی لڑ رہے ہیں تو وہ جاتی بادی ہو جاتے ہیں اور جب ساموہک لڑائی کی بات آتی ہے ہندو مسلم کی بات آتی ہے تو وہ جو ہے ان کو دھرم کے چکر میں پھشا کر کے وہ ہندو ہندو بنا کر کے ان کو جو ہے دھار میں کٹر تاکہ آگ میں جھوکا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنا مانسک وکاس نہ کر سکے اور اس ہندو اور ہندوتو کی آگ میں ہی اُلجے رہے ہیں اور اپنا جو ہے ایجوکیشن کو آگے نہ بڑھا سکے لیکن آپ لوگ اس طریقے کے تمام جو ہے پروگرام کرتے ہیں لیکن کبھی بھی آپ لوگوں نے کیا ہم جو سماج کی آپ لوگ بات کرتے ہیں ایسے پروگرام کرتے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو جگہنے کا کام آپ لوگ نہیں کرتے ہیں جیسے ان کے لئے کوئی کسی طریقے کی شکشا کی ویوستہ کر دی جائے اگر جاگ رکتا فیلانی ہے تو بستی بستی ایسی ایسی جگہ پہ جو لوگ رہتے ہیں ان میں جاگ رکتا فیلانی چاہیے اس طریقے کا کام کیوں نہیں کرتے صرف ایک پروگرام کر کے یہاں پہ وہ باتیں کہہ کر یہ چیزیں وہیں ختم کیوں ہو جاتی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ابھی کافی لوگ ہیں جو گھر گھر جا کر کے گاؤں گاؤں جا کر کے کیڑر دیتے ہیں اور وہ مہاپرسوں کی وچار دھارہ سے عام جنتہ کو روبرو کراتے ہیں اور اس پر کام چل رہا ہے اور آج کل جو آن لائن میٹنگز ہیں وہ ایک میٹنگ ہوتی ہے سام کو سات بجے سے نو بج ساٹھ نو بج تک اس میں روزانہ مہاپرسوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس میں کئی سو لوگ جڑتے ہیں اور اس میں یہی چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ مہاپرسوں کا کیا مسن تھا ہم کیسے بھٹکے ہوئے ہیں اس مسن سے ہمیں اپنے ادھکار کیسے لینے ہیں ہمارے ادھکار مندروں میں نہیں ملتے ہمارے ادھکار اگر ہمیں لینے کا جو ادھکار ہے اور گیان ملتا ہے وہ سکول سے ملتا ہے کالیج سے ملتا ہے یونیورسٹیز سے ملتا ہے ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ بتائیے آپ کو جتنے بھی آپ کے دیوی دیوتا ہیں جو بھی جن کو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو یونیورسٹیز میں کبھی نہیں بلاتے ویدیسوں میں کبھی نہیں بلاتے وہ پہاڑوں میں کیوں بلاتے ہیں جبکہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگ یہاں دلی میں جو انہیں گھروں میں کھانا بنانے کا کام کرتے ہیں اور جو ہے جو مطورہ کے اندر ہے سب سے زیادہ بھکاری اس مطورہ کے اندر رہتے ہیں جہاں بھگوان رہتے ہیں تو یہ ایک اندھ وشواس ہے یہ مانسک گلام ہی ہیں یہ مانسک گلامی کو نکالنے کے لیے بہت بڑے لیول پر کام کرنا پڑے گا اور جس پرکار آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے جو وچار دھارہ جو تیار کی جا رہی ہے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کیونکہ جن کو گرنٹوں کو وہ مانتے ہیں وہ گرنٹ انہوں نے پڑے نہیں ہے جو ان میں سے اچھی کو دو چار باتیں پڑھ کر کے ان کو بتائی جاتی ہیں تو اس کا پرچار کرتے ہیں لیکن وہ اب ان کو سچائے پڑھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ صودروں کو کوئی رائٹ نہیں ہے اور وہ صودر آج جو سمجھتے ہیں کہ جو ایسی اور ایسٹی والے صودر ہیں یہ ایسی اور ایسٹی والے ہندوں ہی نہیں تھے ہندو ہی وہ صودر ہیں جو اسی اسٹی یہ تو ونچت سماز تھا نا یہ ہندو تھا نا مسلم تھا نا اسائی تھا یہ کوئی دھرم ہی نہیں تھا ان کا جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ تھے اس لیے بابا صاحب نے ان کو جو ہے ایک سڈولڈ بنایا تھا اسڈولڈ کے تحت جو جاتی آئے تھی ان سے کہا تھا کہ آپ کو جو دھرم اچھا لگے آپ اس میں جائیے تو بابا صاحب نے ایک جو بود کا مارگ تھا وہ سریشت ہے وہاں جو ہے نہ کوئی جاتی باد ہے نہ نہ اسمانتہ ہے نہ چھوٹا بڑا ہے نہ جو ہے اسپرسیتہ ہے تو وہاں اس کو جو ہے دیکھ کر کے بابا صاحب نے سب کو کہا کہ اے میرے ونچت سماز کے لوگوں سڈولڈ کاسٹ اور سڈولڈ ٹرائب کے لوگوں آپ جو ہے بودھ مارگ پر جانا یہ ہی اسی مارگ پر بودھ دھمیں ہی آپ کا کلیان ہوگا تو اس پر کام چل رہا ہے آج ہماری بہت سنجتہ ہیں بہت بڑے لیول پر کام کر رہی ہیں دیش کے اندر دیش کیا انٹرانیسنی لیور پر کام چل رہا ہے تو یہ جاگرکتا ہے کہ سمیں لگتا ہے یہ آندولن ہے جاری رہنا چاہیے لیکن وہ فرق ہے کہ آندولن تیج بھی ہو جاتا ہے دھیما بھی پڑھ جاتا ہے یہ اس کی جو ہے یہ نیچورل تھیگ ہے کہ کبھی دھیما کبھی تیج چلتا رہے گا اور یہ ہمیشہ لیکن یہ ہے کہ آندولن جاری رہنا چاہیے اور جاری رہے گا تب ہی ہمارے مہاپورسوں کی وچاردھارہ جن جن میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابھی یہاں پر بائیس پرتیگیاں دھور آئی گئی تھی اور بائیس پرتیگیاں کے معاملے کو لے کر کے آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے کا جو ہے بوال ہوا تھا جی نا تو یہاں پر بھی دھور آئی گئی ہیں تو آپ لوگوں کو ڈرنگی لگتا ہے کہ اس طریقے کے تمام لوگ جو ہے دیکھئے اس میں جو ہے نا اب جو ہے اگر میں جس میرے پتا جی کی معلوم پچاس بیگے جمین ہیں اور میرے پڑھو سیکھ پر ہزار بیگے جمین تو میں اس ہزار بیگے والے سے تھوڑی حصہ لوں گا میں تو حصہ اپنے پچاس بیگے میں چاہے ہم پانچ بھائی ہیں اگر میرے حصہ میں دس بیگے آ رہی ہے تو میں اپنے بھائی کو نو بیگے نہیں دونے دوں گا نہ میں گیارے بیگے لوں گا کیونکہ میرا رائٹ جو ہے وہ پچاس بیگہ میں ہی ہے اس لیے ہم اور کسی دھرم کی بات نہیں کرتے کیونکہ ہم ہندو دھرم کی جو ہے معنیتاؤں کو مانتے ہیں ان کو ساری چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرتے ہیں سارے ان کے تواہر مناتے ہیں اور پھر بھی ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتا ہے ہماری کوئی ہیلپ کرنے کوئی نہ کوئی دیبی دیبت آیا نہ کوئی بھگوان آیا تو تتھاکت بابا صاحب نے سارے چیزوں کو پڑھ کر کے دیکھا تب انہوں نے کہا کہ اے میرے بہوجن سماج کے لوگوں ونچت سماج کے لوگوں آپ اس جو ہے اندوی سوا سے باہر نکل کر کے تو تتھاکت بودھ کا جو مارگ ہے آپ اس بودھ کے دھرم میں جو آپ جانا وہاں آپ کو سممان ملے گا سوابیمان ملے گا اور وہاں کسی بھی طرح آپ کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا سر میرا یہ آخری سوال لی ہے کہ آجادی کے 75 سال کے بعد جیسے بابا صاحب مہلاؤں کو حق عدیقار دیئے مہلاؤں کو پرچوں کے برابر کا حق عدیقار دیئے لیکن آجادی کے 75 سال کے بعد بھی ہماری مہلائے سرچھت نہیں ہیں کیا کہیں گے اس پر دیکھئے یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے لیکن اس کے لیے میں مہلاؤں کو بھی دوسری مانتا ہوں کیونکہ جسے بھی جو گھر کے سسٹم جو چلتا ہے وہ گھر سے چلتا ہے ہماری جو مہلائیں ہیں وہ اپنی ڈوٹی نہیں کرتی ہیں آج عدیقار کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے لیکن ان کو ڈوٹیز کے بارے میں کوئی نہیں بتاتا ہے جبکہ ان کی ڈوٹیز ہوتی ہیں اپنے بچوں کو اندھوشوا سے نکالیں بچے کو پڑھائیں اس کا سکول کا ہمور کرائیں سکول تک ایدی پیدل جاتا ہے بچہ تو اس کے سکول تک اس کے ساتھ جائیں چھٹی ہونے سے پہلے اس کے گیٹ پر جاں سکول کے گیٹ پر وہاں پہنچ جائیں بچے کو اپنے ساتھ لے کر آئیں تاکہ بچہ کسی بیڈ ایلیمنٹس کے ساتھ اس کا جو ہے سمبند نہ رہے کسی بھی طرح کا تو اگر مان لو بیٹی پینے والے سراب پینے والے ایسے نسیڈی بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ کنٹیکٹ ہو جاتا ہے تو وہ بچے اسی لائن میں چلے جاتے ہیں اس لئے ہماری محلاؤں کی ڈیوٹیز ہے کہ وہ مہاپرسوں کی کتاب پڑھیں اور مہاپرسوں کے گیان پر آگے بڑھ کر کے ساویتری بھائی فولوں کو پڑھیں مارمہ بھائی کے تیاغ کو دیکھیں اور فاتمہ سیکھ جی کو پڑھیں تو بہت ساری ہماری محلاؤں ایسی ہوئی ہیں اور یہاں تک کی میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ہے فولن دیوی جی کو پڑھیں یدی یہ وہ فولن دیوی کو یاد کریں گی تو میں یہ کہتا ہوں یہ گارنٹیا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کا اتیچار نہیں ہو سکتا ہے سر ابھی آپ نے جو محلاؤں کیلئے کہا میں محلاؤں کو دوشی مانتا ہوں اس سے میرے من میں ایک سوال آیا ہے کہ آپ نے بھی جو ٹھیک رہا ہے وہ محلاؤں کے اوپر ہی پوڑ دیا کیا پروش اپنے آپ کو اس طریقے کا نہیں بنا سکتے ہیں کہ ان کو گندی نظر سے محلاؤں کو نہیں دیکھنا ہے یا محلاؤں کے ساتھ بلاتکار نہیں کرنا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اس طریقے کا کنٹینٹ پروشے جاتے ہیں سرکار کو اس پر آواز اٹھا کے اس کو بند کرنا چاہیے دیکھئے وہی تو میں کہہ رہا ہوں یہاں لڑکے بھی ہمارے ہیں اور لڑکیاں بھی ہماری ہیں اگر مان لیجئے میں مجھے ایک سوسائٹی اچھی نہیں مل رہی ہے اور میرے بچے جو ہے بیڈ سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں اور آپ کے جو میرا ساتھی ہے اس کے بچے اچھے ہیں اب اچھے والک بچوں کا اگر ان کا کیا دوست ہے میرے بچے بیڈ ایلیمنٹس میں جا کر کے ان کو بیڈ حیبٹس ان کے پڑ گئی ہیں اور وہ ان کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کرتا ہے تو اس کے لیے وہ پڑوسی تھوڑی دوستی ہے پڑوسی تو جو ہے وہ تو وکٹم ہو گیا ہے لیکن اس کے لیے دوستی میرا پڑوسی اس لیے ہے اگر وہ یہ چاہتا کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو تو وہ میرے بچے جو گلت ایلیمنٹس کے ساتھ بیٹھ رہے تھے تو وہ ان کے بارے میں مجھے بتاتے آ کر کے کہ جی آپ کے بچے جو ہے وہاں میں نے دیکھا تھا بیڑی پی رہے تھے وہاں نسا کر رہے تھے یا آج وہ سکول سے بنک مارا ہے تو میں ان بچوں کا خیال رکھتا ہے لیکن کیا ہے ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پڑوسی کے بچے بگڑ جائیں میرے بچے کامیاب ہو جائیں تو اس کے لیے ہم پڑوس آس پڑوس میں مہیلاؤں کے اس لیے دوست ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ مہیلاؤں کے دوست ہے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا بھی جو سنسکار ہے گھر کے اندر وہ مہیلاؤں سے چلتا ہے ہماری جو مہیلاؤں ہیں وہ جو ہے جاگرانوں میں جاتی ہیں پوری رات جاگران ہوتا ہے وہاں بڑھ ہی رہیں گی لیکن ایک جو ہے مسنری پروگرام ہو وہاں تین گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی ہیں تو میرے چیز یہ ہے کہ ہم اندھکار کیوں اور بہت جلدی چلی جاتی ہیں جتنے بھی ہمارے جو ستسنگ ہیں وہاں سب سے پہلے مہیلاؤں کے پاس آتے ہیں وہ لوگ ایک پڑوسن مہیلہ آتی ہے ارے بہن جی آپ سارے دن یہاں رہتی ہو ایک ستسنگ میں چلو آپ ماننا مت ایسے مطلب ان کو لبھاتی ہیں دو گھنٹے کے لیے چلو بھائی صاحب کو پتا بھی نہیں چلے گا اور وہ وہاں جا کر چلی جاتی ہیں وہاں اچھی اچھی میٹھری میٹھری باتیں بتاتے ہیں اور وہ پھر جو سیاکر سے تو جاتی ہیں وہ وہاں جاتی رہتی ہیں اور اس کو جانے کے چکر میں وہ اپنے بچوں کے پرتی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ان کو بھول جاتی ہیں اور جو بچوں کے لیے ان کو سمجھ دینا تھا وہ ان ستسنگوں میں دینے لگتی ہیں یعنی اپنے لگتا ہے کہ مہیلائیں ستسنگ اور بچوں تک ہی سیمت ہیں یعنی اور جگہ پہ نہیں جا سکتی ہے یا آدمی کی یا پرش کی اپنی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے ڈیوٹیز کی اس کو بھی اس طریقے سے مطلب آگے بڑھانا چاہیے یا سنسکار دینے چاہیے یا خود سے اپنے آپ کو دیکھئے ایسا ہے میری اپنی میسیج میرے ساتھ میرا بیٹا انجینئر وہ میرے ساتھ بہت سارے پروگرامز میں گیا میری بیٹی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ میں ایڈوکیٹ ہیں وہ بہت سارے پروگرامز میں گئیں اور ایون اب جو ہے میرے گاؤں کے اندر جتنا بھی اندویسواس تھا وہ سارا ختم ہو گیا اور اب جس بھی لڑکی میں پروپر میرے جو ہریانہ فریدہ بار ڈسٹک میں میرا گاؤں ہیں جو میری گاؤں کی پریشت بھومی ہے آج اس کا اتحاس یہ ہے کہ کسی بھی نون گریجویٹ بیٹی کی سادھی نہیں ہوتی ہے اگر کوئی بھی بیٹی ہے وہاں میرے محلے کے اندر تو ہر لڑکی وہاں گریجویٹ تو کم سے کم ہے پوشٹ گریجویٹ ہو سکتی ہے لیکن گریجویشن سے کم نہیں ہے یہ جو ہے آپ کو جاگ رکتا اپنے گھر سے لانے ہوگی میں اپنے بچوں کو پوری طرح سے جو فری رکھتا ہوں میری میسیج ہے اپنے جیب سے وہ خرچ کرتی ہیں آٹو کرتی ہیں اور ٹیکسی کرتی ہیں وہ محلاؤں کو پروگرامز میں لے کر جاتی ہیں جب وہ پروگرامز میں وہاں ان کو لے کر گئی تو جاگ رکتا آ گئی اور اندرسوا سٹ گیا ایجوکیشن آ گئی سر جیسے آپ ابھی کہیں کہ ہمارے گھر کی جو محلائیں ہیں وہ باہر نکلتی ہیں جاتی ہیں لوگوں کو سمجھاتی بھی ہیں لیکن اکثر میں دیکھتی ہوں کوئی بھی کارکرام ہوتا تو اس میں زیادہ تر پروش آتے ہیں کیا ان پروشوں کی یہ مطلب ادھیکار نہیں ہوتا کہ ہم اپنی محلاؤں کو یہاں پر لے کر آئیں دیکھئے یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میں مطورہ میں ایک بار میں منچ پہ بھی سنی ہوں کہ سر کا کہانہ تھا کہیں نہ کہیں یہ سچائی ہے میں بھی مانتا ہوں پرش دوسی ہے میں ایک بار مطورہ میں گیا تھا تو وہاں کئی ہزار لوگ تھے انہوں نے مجھے لیکچر کے لئے بولایا تو میں نے کہا میں تین گھنٹے بولنا چاہتا تھا لیکن میں تین منٹ بھی نہیں بولوں گا کیونکہ جو سنسکار گھر میں محلہ چلاتی ہے وہ یہاں ایک بھی نہیں ہے اور یہاں آپ لوگوں سے کے ساتھ سمیں ویشٹ کرنا اور میں نے وہاں کوئی وقت ابھی نہیں دیا کیونکہ سنسکار اور جو بھی کچھ چلتا ہے وہ محلہ سے چلتا ہے میں محلہوں کو ینگ پیڈی بچوں کو میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں میں جب بھی بہت سنسکار سے سادھی کراتا ہوں تو میں وہاں پینتالیس میٹر کا کم سے کم وہاں لیکچر دیتا ہوں تو اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم کام نہیں ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے لیکن جس دن محلہ اپنے آپ کو دوسی ماننے سٹارٹ کر دے گی اس دن وہ جگ کر کھڑی ہو جائے گی یہ سچائی ہے کہ ابھی تک تو میں کہہ رہا ہوں لیکن ہمیں اس بات کا درد ہوتا ہے کہ ہم محلہوں کو دوسی مانتے ہیں لیکن میری بیٹیوں میں کہتا ہوں کہ جس دن محلہ اپنے آپ کو دوسی ماننے لگے گی اس دن اس کا ویویک جگ جائے گا اور وہ اپنے جو گھر میں جو میل پرسن ہے ان سے خود کہے گی کہ آپ چلیے وہاں پروگرام میں مجھے بھی چلنا ہے سر ان پورزا کے لیے کیا کہیں گے جو اپنی محلہوں کو اپنے گھر میں گلام بنا کر رکھتے ہیں دیکھئے وہ پروش جو ایسا کرتے ہیں وہ ماں پرسنوں کو نہیں مانتے نہ ان کی وچار دھارہ کو مانتے اور صحیح پوچھو تو وہ خود گلام ہیں وہ آ کر کے کچھ بھی سن لیں کہہ دیں لیکن گھر میں جا کر کے وہ اندوشواس کو مانتے ہیں وہ ڈپلیکیٹ امبیڑ کروا دی ہیں اصلی نہ وہ امبیڑ کروا دی ہیں نہ وہ بودھرشت ہیں